اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ویڈ سی آئیز سو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج ہماری پہلی ویڈیو ہے فال ٹوانٹی ٹو میں جس میں فال ٹوانٹی ٹو کے اوپن ہو چکے ہیں تو اگر آپ نے فال میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے فال میں ابھی ایڈمیشن انفارمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی میں ایڈمیشن فال ٹوانٹی ٹو کے اوپن ہو چکے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا جو اس کی فی سٹرکچر کیا ہے اور اس کی سوسائیٹیز کیا ہے سکولرشپ کون کون سی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ ہے تو مجھے تو اچھی لگی ہے کیونکہ یہ جو لاہور کی سب سے بڑا جو سوفٹریر ہاؤس ہے عرفہ کریم ٹاور تو اس کے اندر یہ یونیورسٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ عرفہ کریم ٹاور یہ ٹکنالوجی کی ریلیٹڈ ہے آپ کو یونیورسٹی کے نیم سے بھی پتا لگ رہا ہے انفارمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی تو اس میں تقریباً مقصود پروگرام ہے ٹکنالوجی کی ریلیٹڈ یعنی کہ دوسرے پروگرامز نہیں ہیں کوئی بوٹنی زولوجی اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سکس فلور پہ واقعہ عرفہ سوفٹریر ٹکنالوجی میں پارک اور یہ فروزپور روڈ پہ ہے لاہور میں ہے اس کا کنٹیکٹ نمبر بھی نیچے دیا گیا ایڈمیشن کیری کے بارے میں آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اپلائی بغیر ہے کیسے کرنا ہے آپ کے اگر کوئی بھی کیری آپ کو کوئی ایرر آتا ہے کسی بھی ویڈیوز میں تو آپ مجھے نیچے کومنٹ بوکس میں لازمی اپنی رائے بھی دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتایا کریں گر آپ کو کوئی بھی ایشو بغیرہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں جیس کے اندر سکولرشپ کون کون سے ہے سب سے پہلے اس میں احساس سکولرشپ یہ انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے ہوتی ہے تو احساس سکولرشپ بھی آپ نے فال میں اپلائی کیا تو آنے والے دنوں میں سکولرشپ بھی آجیگی تو آپ اس میں اپلائی کریں تو اس میں آپ اپیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کی گریجویٹ پروگرامز سکولرشپ آئی ٹی اپنی طرف سے انڈر گریجویٹ ہے میریٹ سکولرشپ ہے انڈر گریجویٹ سرچ اپرچونٹیز پروگرام میں آئی ٹی یو کی ایمپلائی سکولرشپ ہے اچھی سی نیڈ بیس سکولرشپ جتنی بھی ہوتی ہے پنجاب میں نیڈ بیس سکولرشپ ہے وہ بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل سکولرشپ بھی ہے تو اس کے بعد ابھی اس کے دیکھتے ہیں جی اس کی سوسائٹیز بہت اچھی اچھی ہیں اس میں ایک ایک ہے تیک انٹر انٹرپینیر سوسائٹی ٹی ای ایس آرٹیسٹ سوسائٹی سپورٹ سوسائٹی آئی ٹی یو وائیس بک کلب آئی ٹی پل ای وائی پی ڈی سی اس کے بعد آئی ٹی یو ایمینٹی کلب آئی ٹی یو میڈیا کلب یہ اس کے اندر کلب ہیں سوسائٹیز جس میں سٹوڈینٹ کو فی کا بھی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس کا آپ کو تھوڑا سا اس کا میں بیو دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ یہ اس کا بیو دیکھ لیں آپ بہت اچھی آپ کو بتا ہے جو سورٹر ہاؤس ہے اس کا کتنا اچھا ہوگا عرفہ کریم کا یہ تو بہت مشہور ہے جہاں پہ بہت اچھے اچھے کورسز دوگرہ کروائی آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سٹے ہیلتھی سٹے سٹے تو یہ دیکھیں جی مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ یونیویسٹی آپ اس میں اپلائی کریں تو انشاء خلا پی پیر ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں کون کون سے پروگرم ہے سب سے پہلا ہے اس کا جو ہے وہ فیکلٹی آف انجیننگ ہے اس میں ہے بی ایس buy s mathematical انجیننگ بی ایس کمپیوٹر انجیننگ eme意 smo electrical engineering اور پی ایس ڈöß ڈ alles grenن Ping metals تو اس کے بعد فیکلٹی آف سائنس ہے اس میں ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس مس کمپیوٹر سائنس ایمےfs ویسنس پی ایس ڈی کمپیوٹر سائنس اس کے بعد فیکلٹی آف بیزنس اینڈ منیجمنٹ سائنسیز ہے اس میں سب سے پہلے بیس منیجمنٹ ٹیکنالوجی ایم بی ای ایگزیکیوٹیو اس میں فیکلٹی آف ایمینٹی آف سوشل سائنسیز ہے اس میں بی ایس ایکنومکس ایڈیٹا سائنس ایم ایس ڈیویلپمنٹ سٹریز تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جتنی بھی یہ تکھیں ڈگریز تکریباً 2 4 8 12 ڈگریز بنتی ہیں یہ ٹوٹلی انہوں تکنالوجی کے لیٹری ہے تو یہ پروگرام اس کے بعد اس کا انہوں نے ڈیڈ لائن بتایا گے اس کے جو لاسٹ ایٹ آف اپ لائی ہے وہ اس کی ابھی اس کے ایمیشن سات مارس سے اوپن ہوئے ہیں اس کی جو لاسٹ ایٹ آف اپ لائی ہے وہ آس سیون جولائی اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہو گا وہ سیچرڈے سکسین جولائی اس کے بعد ڈیڈ لائن جو ہے وہ resteید جی آری یا گیٹ وہ فیفٹین جولائی ہے اس کے بعد آئیٹی complainٹ اس کا انڈر گیجئٹ وہ 23 جلائی سنڈے 24 جلائی یا فرائدے 22 جلائی 22 جلائی اس میں ہوگا اس کا م ایس انٹرویو جو ہوگا وہ انہوں نے تھنسڈے 21 جلائی اور فرائدے 22 جلائی کو ہوگا بی ایس انٹرویو جو انہوں نے بتایا گیا ہے 27 جلائی فرائدے 29 جلائی تو اب بھی دیکھتے ہیں اس کا فی سٹکیر ویہ رہا کیا ہے تو اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں یہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کا میں نے اپنی کیا ہوا ہے اس کی پرائد کریڈٹ آور کی جو فی ہے وہ ہے پچپن سو رپیہ اس کے بعد اس کی جو ٹوٹل کریڈٹ آور ہے وہ ہے ایک سو تیس ایک سو چالیس کے درمیان ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کریڈٹ آور انہوں نے کہا مینیم کورس لوڈ ہوگا ایک ٹائم ایک سمیسٹر میں وہ فیفٹین ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کسی میں سیون ہوگے تقریباً ایٹی تھری تھاؤزنڈ فی بن دیا اور یونیورسٹی کے چارجز پر سمیسٹر کے ایٹ پونٹی فور تھا� تو اس کے بعد اس کا اگر آپ خود کلکلیٹ کر لیں ٹویشن بھی پر کریڈٹ آور آپ دیکھ دیکھ لیں آپ کے پندرہ ہوگے اس کے ساتھ یونیورسٹی کے چارجز پر ایڈ کر لیں گے میں پہلے حساب لگا رہا تقریباً یہ آپ کو ٹین سے الیون لیک میں یہ آپ کو ڈگری پڑے گی یونیورسٹی کی طرف سے تقریباً ٹین لیک میں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا یہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لئے کہ اب باقی کی ڈگری جو اس کی جو فی سٹرکچ جتنا زیادہ کریں گے میں اس لئے آپ کے اوپر چھوٹا ہوں کیونکہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پتہ چلے گا کیسے سرچ کرنا ہے کیسے آپ نے اسائنمنٹ بغیر آگئے آپ نے بنا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت خود سرچ کیا کریں ٹائم نکال لیا کریں آپ کو پتہ آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن خود ٹائم نکال لیا کریں تو اس کے بعد اپلائی کیلئے آپ نے کرنا ہے کریئیٹ اکاؤنٹ جب آپ کریئ بیچلر میں کرنا ہے چلو بیچلر کر لیتے ہیں اس کے بعد سلیکٹ پروگرام کرنا ہے ابھی میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ کیونکہ میں ابھی بلے جائے تو نیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو آپ نے ادھر پروگرام کرنا ہے ایک پروگرام سلیکٹ کریں گے تو اس کی فی جو ہے وہ ایک ہزار روپے ادھر شو ہو جائے گی اپلیکیشن فی اس کے بعد دو کریں گے تین اس طرح ایک ہزار کو ملٹی پلائی کرتے جائیں جتنے کریں گے تو اس کے بعد آپ نے فرس نیم دینا ہے میڈل نیم اور لاش نیم دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ او برت انٹر کرنی ہے ڈیٹ او برت جو بھی ہوگی آپ کی آپ نے سلیکٹ جینڈر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پندر ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جہاں پہ 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 پہلے آپ کا ہوم ایڈریس ہے وہ اپنے دینا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ ابھی رہ رہے ہیں وہ اگر آپ گھر میں ہی رہ رہے ہیں تو آپ نے سیم یہاں پہ بھی انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے دینا ہے اپنا مبائل نمبر مبائ کرنے ہے تو اس کے بعد آپ نے دینا ہے یہ ٹیسٹ میں نے اس کے چار ٹیسٹ ہے ایک آئی ٹی او ایک انٹی ایس سیٹ اور یو ایس ایٹی یہ چار ٹیسٹ ہیں یہ لازمی ہے تو آپ آئی ٹی دینا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے بتایا گیا ٹونٹی تھرڈ جولائی سنڈے ٹنٹی فور جولائی یہ آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہوگا یا جو دو جو آپ کا دل کریں وہ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لیے تو یہ دیکھیں میرے پاس کچھ نہیں آرہا اب میں نے سیلیکٹ ہی کیا دو کیا تین کیا جو بھی سیلیکٹ کرنا ہوں ٹیسٹ جو آپ نے دینا ہوگا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنا ریجسٹریشن اکاؤنٹ آپ نے ایمیل ہو یا رہا دینی یا پاسورڑ ہو یا رہا دینے تو اس کے بعد آپ نے دینا ہے جی آپ نے اس کے بارے میں سنا کہاں سے فیس بک انسٹاگرام نیوز پیپر کیبل ٹی وی جہاں بھی سنا آپ نے یہاں سے انٹر کر دینا آپ لگا جو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پیکچر دینی ہے آپ نے پتہ کہ اپنے جو بھی پچر اپلوڈ کرنے ہے اس کا فیلوو بیکگرانڈ ہونا چاہیے یہ یہ وہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے اور اس کا سائز یا وو ٹو ایم بی ٹی وی میکسیموم ہونا چاہیے اس سے زیادہ اس سے کمEN اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس verification code آئے گا verification code جو یہاں پہ دیا گیا اگر آپ کا نہیں لگ رہا تو آپ نے get new کرنا ہے verification code تو new آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے submit submit کرنے کے بعد آپ نے simply یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ mail اور password دینا ہے آپ نے جو set کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ کو university کی mail آ جائے گی کہ آپ کا apply ہو گیا ہے تو یہ لازمی آئی گیا آپ کو mail یا sms آ جائے گا تو اس طرح آپ کا apply ہو جائے گا جس پروگرام میں بھی آپ کے کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو totally detail اگر آپ کو send کر دی جائے گے via mail تو آئی آپ سے کہ آپ کو totally سمجھ لگی ہوگی کیسے apply کرنا ہے totally پروگرام میں کیسے اور کیسے انٹر ہونا ہے university کام پہ ہے کتنی اچھی university ہے کون کون سے پروگرام سے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی query ویر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہمارا fiber کا course بھی ہے وہ آپ کو link description میں ملے گا اس کا لازمی ویزٹ کریں اور آپ دوستوں کو ساتھ شیئر کریں تو اپنے میس بان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ